اسلام علیکم فرینڈز ڈراما سیرل مجھے خبول نہیں کے اپیسوڈ 35 میں دکھایا گیا ہے کہ ارسلان سلمان کو بتاتا ہے کہ مائرہ دوسرے ہسپیٹل جا رہی ہیں اور مشل کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں خیر ان عورتوں کی وجہ سے ہم بھائیوں میں دران نہیں آنی چاہیے اور تم اپنی بیوی سے کہو کہ مشل کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کرے پھر سلمان مائرہ کے گھر آتا ہے اور پوچھتا ہے تم بھی بتا کر بھی جا سکتی تھی نہ تم کسی اور دوسرا اور ڈاکٹر کیوں گئی مجھے تمہاری اور بچے کی بہت فکر ہو رہی ہے پھر مائرہ بتاتی ہے میں سلپ ہو گئی تھی باتروم میں اس کی وجہ سے گئی تھی پھر سلمان کہتا ہے تم گھر واپس چلو پھر دادی اور رمی دونوں مشل کو کہتی ہے تم دونوں کا یہاں اتنے دن رہنا ٹھیک نہیں ہے مشل کہتی ہے لیکن دادی میں گھر واپس گئی تو ارسلان کہیں گے کہ چلو داکٹر کے پاس تیس کرواؤ میں ان کو زیادہ دن تک روک نہیں پاؤں گی پھر مائرہ کہتی ہے امی میرا خیال ہے مشل کو ارسلان بھائی کو سب سچ بتا دینا چاہیے اگر مشل ماں نہیں بن سکتی تو اس میں مشل کا کیا خصور ہے پھر مائرہ سلمان کو کال کرتی ہے میں کل آنے کا سونچ رہی ہوں تم کل لینے آجاؤ اور شاید میرے ساتھ مشل پہ آ جائے گی پھر مشل کو بھی بتاتی ہے پھر مشل میرا کو کہتی ہے تم سچ کہہ رہی ہو مجھے ارسلان کو سب سچ بتا دینا چاہیے میرا ارسلان کو بچے بہت پسند ہے میں جب ان کو بتاؤں گی کہ میں ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں ان کو کبھی نہیں دے سکتی مجھے بالکل اندازن نہیں ہے کہ وہ کیسے ریاک کریں گے میرا مجھے بہت گھبراہت ہو رہی ہے بہت ڈر لگ رہا ہے پھر دوسرے دن ارسلان اور سلمان دونوں میرا اور مشل کو لینے آتے ہیں وہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں پھر مشل بہت پریشان رہتی ہے ارسلان کو بتانے کے لیے اور نین میں ایک خواب دیکھتی ہے ارسلان نے اسے چھوڑ دیا ہے وہ گھبرا کر اٹھتی ہے اسے بکھار آ جاتا ہے ارسلان اسے ٹابلٹس دیتا ہے اور اپنی امی سے بتاتا ہے پھر مشل کچن میں آتی ہے رمشا اسے باتا سناتی ہے اور سمن کہتی ہے مشل تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ تم بھی مائرہ کی طرح خوش خبری دینے والی ہوگی خیر یہ تو اللہ کی مرضی ہے جب جس کو چاہے نوازے اور بتاتی ہے سلمان گھر میں قرآن پکھانی کروا رہا ہے ناراض بیوی کو منع کے لائے ہے نا اسی لیے اور اپنے اببہ بننے کی خوشی میں مائرہ جس طرح اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی نا اس چیز نے ہلا کر رکھ دیا ہے سلمان کو تب ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہے پھر دوسری طرف سلمان بھی مائرہ کو بتاتا ہے میں تمہارے گھرانے کی خوشی میں اور آنے والے نئے مہمان کی خوشی میں گھر میں دعوت کرنا چاہتا ہوں بلکہ دعوت سے پہلے گھر میں قرآن کھانی ہوگی پھر مائرہ پوچھتی ہے یہ سپرائز تھا سلمان کہتا ہے ہاں تمہیں اچھا نہیں لگا گھر میں قرآن کھانی ہوگی تمہارے اور آنے والے بیبی کے لیے دعائیں خیر ہوگی پھر مائرہ کہتا ہے اچھا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ سب تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے پھر سلمان کہتا ہے کیوں ضرورت نہیں ہے مائرہ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں بیبی کو لے کر خوش نہیں ہوں لیکن میں خوش ہوں بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے ڈنہ چھوڑ دو مجھ پر اعتبار کرو میں سچ مجھ تمہیں ایک اچھا شوہر بن کے دکھانا چاہتا ہوں اور اپنے بچے کے لئے بہترین باپ تم بس مجھ سے ناراض مت ہونا جو بھی حالات ہو میرے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑی رہنا مجھے چھوڑ کر مت جانا پلیز وعدہ کرو مجھ سے مائرہ سلمان کے یہ رویہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے پھر سلمان اپنے ابا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو ابا قرآن کاری دعوت پر صرف تیس سے پینتیس ہزار روپے لگیں گے یہ پیسے تو لفافوں میں آ جائیں گے اب میری بات کو اور سے سنو دعوت کے اگلے دن نانی کو کہو کہ مشل اور مائرہ کے جائزات کا حصہ چاہیے کیونکہ سلمان کو کاروبار کرنا ہے پھر ابا کہتا ہے پہلے بھی بات کی تھی نہ کچھ نہیں کہا تیری نانی نے اور کہہ رہی ہے تم مندے کے بعد بیچ لینا سلمان کہتا ہے کیسے بھی کرو ابا میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا پھر دوسری طرف ندرت کے گھر نجیب صاحب آتے ہیں ندرت کہتی ہیں آپ کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا پھر وہاں آمی آتی ہے اور نجیب صاحب سے کہتی ہے آپ کی حمد کی داد دینی چاہیے فون پر بات کرنے کے باوجود آپ گھر تک چلے آئے پھر نجیب صاحب کہتے ہیں آپ نے اس دن میری بات سنی نہیں تھی اسی لئے اپنی بات کہنے گھر تک چلے آیا ما جی میں آپ سے آپ کی بہو کا رشتہ مانگنے آیا ہوں یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ سن کر امی بہت گشتہ ہو جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں اسے تو ہماری زمین آسمان ایک ہو جائیں گے ندرت دو دو بیٹیوں کی ماں ہے اور بہت جلد نانی بننے والی ہیں ہمارے یہاں نانی اور دادی بننے والی عورتوں کی شادیاں نہیں ہوتی چاہیے کوئی اور گھر تلاش کیجئے کہہ کر چلی جاری والی رہتی ہیں پھر نجیب صاحب روک کر کہتے ہیں ما جی میں آپ سے اپنی بات ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے آپ کی بہو کا نہیں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں کیا آپ اب بھی انکار کر دے گی پھر یہی راماند ہو جاتا ہے مزید اپسوڈز کے لیے چینل سے جو رہے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خدافز